نمازکار میں ہوں بشیف تیاغی آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ٹیکٹ شوہ ملک اور سانیا مرزا کی لگاتار خبریں ہم آپ لوگوں تک پہنچانے ہیں لگاتار جانکاری ہم شوہ ملک اور سانیا مرزا کی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اب تلاق کے بعد جیسے جیسے خبریں سامنے آ رہی ہیں سانیا مرزا کا ایک بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگا ہے سانیا مرزا نے اپنے تلاق کے بعد ایک ایسا بیان دیا ہے جس کے بعد شوہ ملک پریشان ہو جائیں گے سانیا مرزا کے اس بیان کے بعد ان کو پتا چل جائے گا کہ حقیقت میں مہیلا شکتی کیا ہوتی ہے سانیا مرزا نے بتا دیا کہ بھائی صاحب کسی بھی دم پر کسی بھی حد تک کسی بھی وقت مہیلا کی طاقت کیا ہوتی ہے سانیا مرزا نے شوہ ملک کو کاٹ دکھاتے ہوئی ایسا بیان دے دیا ہے جس بیان کی اس وقت شوشل میڈیا پر بڑی چرچہ ہو رہی ہے سانیا مرزا کی بڑی تحریف ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ واسطہ میں سانیا مرزا نے شادی دیشک شوہ ملک سے کی لیکن وہ جھکی نہیں انہوں نے اپنے دیش کا سممان جھکنے نہیں دیا اپنے دیش کا مان جھکنے نہیں دیا یہ سانیا مرزا کے اس بیان کے بعد سامنے آ رہی ہیں باتیں جسا سانیا مرزا سے حالی میں ایک ویڈیو پر بات چیت کے دورانے پرشن پوچھا گیا انہوں نے پوچھا کہ آپ کا طلاق ہو چکا ہے شوہ ملک ہے اس کے بعد آپ مہلاؤں کو دیش کی مہلاؤں کو کیا بتانا چاہتی ہے کیا سمدیش دینا چاہتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ سانیا مرزا کو فولو کرتے ہیں سانیا مرزا کو ایک بہت آئیکن کے طور پر دیکھا جاتا ہے مہلائیں ان کو بہت فولو کرتے ہیں تو اس لیے سانیا مرزا سے سوال پوچھا گیا کہ آپ دیش کی مہلاؤں سے کیا کہنا چاہتی ہے دیش کی مہلاؤں کو اب اس وقت آپ کیا سمدیش دینا چاہتی ہیں تاکہ ان مہلاؤں کے جیون میں یہ دن نہ آئے تو سانیا مرزا نے ایک بہت بڑی بات ہے سانیا مرزا نے کہا کہ میں ہر اس دیش کی مہلہ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بدلے نہ شادی کے بعد دور بلکل بھی نہ بدلے جیسی وہ شادی کے وقت تھی یا شادی کے پہلے تھی اسی طرح کا اپنے آپ کو رکھئے کیونکہ آپ کی اس عادت کو دیکھ کر آپ کو پسند کیا گیا ہے جو آپ جنون تھے جس طریقے سے آپ تھے اسی بات کو دیکھ کر آپ کو پسند کیا گیا ہے اگر آپ خود کو بدل دیں گی تو کہیں نہ کہیں آپ اپنی پہچان کو بدل دیں گی آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی یہ سانیا مرزا نے کہا ہے اور جاہر تو اپنا دیکھیں سانیا مرزا کو جب پتا چلا سوئی ملک کے بارے میں کہ ان کے افیر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ چلا ہے تو سانیا مرزا جھکی نہیں سانیا مرزا نے یہ کوشش نہیں کی کہ سوئی ملک کے ساتھ رشتے کو بنا کر رکھا جائے یا پھر ان کے پریوار کے ساتھ رہا جائے یا پھر بیٹے کے چلتے سوئی ملک کے ساتھ جندگی کو جیا جائے سانیا مرزا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی میں خوش ہے تو میں بھی اپنی زندگی میں خوش ہوں اور میں اس طریقے کے رشتے میں نہیں رہنا چاہتی سانیا مرزا بلکل نہیں بدلی سانیہ مرزا جیسی پہلے بیباک تھی اسی انداز میں بیباک انداز میں انہوں نے شوئی ملک کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں دیتے تو میں آپ کو طلاق دے دیتی ہوں میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں یہ بہت اچھی ایک فیصلہ ہے اور جائر تو پر اس کی اس وقت تاریب کی جائے شوشل میڈیا پر لگاتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ واسطہ میں سانیہ مرزا آپ کا جو بیان ہے کہ اپنے آپ کو بدلو مت کبھی کسی کے لیے کسی انسان کے لیے اپنے آپ کو بدلو مت اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو آپ بالکل اپنے آپ کو بدلیے آپ جو ہیں آپ ووسی کو رکھیں گا آپ کی وہی پہچان ہے اگر آپ اپنی پہچان کو بدل دیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے استطر کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ کا سانیہ مرزا کے اس بیان پر کیا کہنا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واسطہ میں سانیا مرزا نے جو دیش کی محلاؤں کو سندش دیا ہے کہ آپ جو ہے اپنی پہچان کو مت بدلنا کیا یہ بیان آپ کو ٹھیک لگا کمنٹ کر کے اپنے جانے ضرور دیجئے گا ویڈیو چھلے گی ہو تو لائکو شر جرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا کیونکہ اپنی اپنی پہچان کو ملتے رہیں گے تینکیو ری مچ